بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج پھر سے موٹو گینگ جس میں نئی بھرتیاں ہوتی جارہی ہیں موٹو گینگ ایکسپینڈ کرتی جارہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں نئے فنکار آگئے ہیں اس میں تو جس طرح کہ آج پھر سے اٹیک کیے گئے ہیں جی آئی ٹی کا مطلب سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک بڑی ہیرنگ کے بعد بڑے پتہ نہیں کتنے مہینوں کیا یہ پروسس کے بعد تین ججز نے فیصلہ کیا تھا دو نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ایک نواز شریف ناسادے کے نامین ہے تو تین ججز نے کہا تھا کہ مزید اور انکوائری کی ضرورت ہے اور انہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی تو یہ جو اب ہر روز زیادہ کشیدگی بڑھ گئی ہے انٹینسٹی بڑھ گئی ہے یہ جو اٹیک کیے جا رہے ہیں جی آئی ٹی کے اوپر تو میں مجبور ہوا ہوں آج آنے کے لیے کیونکہ میں نے کل بھی میڈیا ٹاک کی تھی لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں اب یہ سب کو واضح ہو گیا کہ یہ گیم کس طرف جا رہی ہے یہ پورا اب جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کریں گے اور یہ کوئی پتہ نہیں اس کے بعد بوئی کاؤٹ کی طرف بھی چلے جائیں کیوں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کو نئی کنٹرول کر سکے مٹھائیے بانٹی جب جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے اناؤنس کی تھی مٹھائیے بانٹی سب کے سامنے فوٹیج ہے لیکن جب پتہ چلا کہ یہ امپائر اپنے ساتھ نہیں ملیں گے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں دینے کی لیے نہیں ہے کتری شہزادہ بھی نہیں آ رہا اور کتری شہزادہ اگر نہ آیا تو اس نے جو خاتے ہیں وہ بے مینے ہو جاتے ہیں اور اگر کتری شہزادہ کی ایویڈنس ختم ہو جاتی ہے تو ان کا سارا کیس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سارا کوئی جھوٹ نکلتا ہے اور وہ اساقڈار کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب وہ مانی ٹریل ہے تو اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اب اگلی باری آنی ہے جو اصل اس میں جن کے اصل تفتیش کرنی چاہیے یہ جو اساقڈار ہیں جو نواز شریف ہیں اور جو شباز شریف ہیں یہ سارا مومنٹم ان کو بلانے سے پہلے بلڈ کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جائے رہی ہے کہ اتنا متنازع کر دیا جائے 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 کو کہ یہ پھر بچ جائیں یہ ہمیشہ بچے ہیں آج تک ان کا کبھی اتصاب نہیں ہوا تو یہ پھر سے بچ جائیں تو میں آج سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ابھی ہم میٹنگ کر کے آ رہے ہیں میں سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف کو ریزائن کروائیں جب تک یہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے یہ انویسٹیکیشن نہیں ہونے دے گا اداروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے خاص طور پر ایس سی سی پی یہ جو حجازی ہے اس کا چیئرمن وہ خاص عساق ڈار کا آدمی ہے عساق ڈار کی اس کے اندر تتیش ہونے والی ہے اور نواز شریف کا اور عساق ڈار کا اور شباز شریف کا ایک ہی کیس ہے یہ کیسے یہ ہونے دیں گے ان کے نیچے اداریں ہیں کیسے اداروں کو کام کرنے دیں گے اداروں نے جی آئی ٹی نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا ہے تو اگر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو جو اصل رکاوٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے پرائم منسٹر کو استیفہ دینا چاہیے اسی نواز شریف نے یوسف رزا گلانی جب پرائم منسٹر تھے اس نے بار بار انہیں کہا کہ آپ استیفہ دیں جب تک آپ کی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے ہم بھی آج جمان کرتے ہیں کہ کیونکہ ہماری بات تو اس نے ماننی نہیں ہے نواز شریف نے کیونکہ استیفہ اس لیے نہیں دے گا کہ اربوں روپے کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں ابھی کمشنے آنی ہیں پہلے ہی بار پیسہ ہے تو یہ پیسے اپنی کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے استیفہ تو نہیں دے گا اس لیے ہم سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ جب تک یہ بیٹھا ہوا ہے نواز شریف اوپر انہوں نے انویسٹیکیشن کے راستے میں اور رکاپٹیں ڈالیں گے لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو کہ اس سے کہیں سٹیپ ڈاؤن کریں اور کیونکہ یہ جس طرح کی حربیں آپ استعمال کر رہے ہیں جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے خلاف یہ جو جو نحال حاشمی جس طرح کا دھمکی دے چکا ہے جی آئی ٹی کے اوپر اور پھر وہ اس کو اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں ہے اس نے استیفہ بھی واپس لے لیا کیونکہ ٹوپی ڈراما چل رہا ہے اور پھر جو باقی بھی باتیں کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یعنی یہ تو مزاق بنا رہے ہیں اور یہ بڑھتی جائیں گی اور ایک تو اس کو نوازشک کو کہیں رزائن کریں اور دوسرا ان کے خلاف ہے ان کا مو باندھ کروائیں یہ جی آئی ٹی کو کیسے فنکشن کرے گی اگر ان کے پر دھمکیاں دے رہی ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتی اور جی آئی ٹی سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے اور میں یہ جو ان کی یعنی جس طرح کی یہ سپنڈ ڈاکٹرنگ کر رہے ہیں کہ وہ تصویر دکھا دی جی وہ حسین شریف کہ جی دیکھیں اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ایک بچہ بنا دی ہے کہ جی وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے نواز شریف کا اس کے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے پینتالیس سال کا بچہ نہیں ہوتا اس کی دو شادی ہیں اس کے چھے اپنے بچے ہیں بچہ نہیں ہوتا اس کو بتایا ہے جی وہ چوسری والا بچہ بیٹھا ہوا جی دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے اتنے بڑے اس کے اوپر کیسز ہیں منی لانڈرنگ انساری فیملی کے اوپر منی لانڈرنگ ٹیکس ایویزن کرپشن کنسیلمنٹ آف ایسٹس عام آدمی کے اوپر چھوٹا سا کیس ہوتا ہے اس کو مار مار کے تھانے پہ جو ان سے کرتے ہیں یہاں یہ کوئی خاص حوام آئی ہے کہ جی وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ڈر کے اور اتنے میجر کیسز ہیں پاکستان کی تباہی یہ جو جیل بھرے ہوئے ہیں چھوٹے چوروں سے ان کی وجہ سے نہیں ہیں پاکستان کی تباہی اس طرح کے نواز شریف کی طرح کے لوگوں کے ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ملک کو مکروز کر دی ہے یہاں سے پیسہ باہر لے گئے ہیں تو ہم پھر سے میں انڈ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو وقت آگیا ہے ایکشن لے اس کے اوپر کیونکہ یہ اٹیک اور بڑھتے جائیں گے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آخر میں کوشش کریں گے اس میں سے نکلنے کی بوائکاٹ کی طرف جائیں گے کہ ہمیں جی آئی ٹی سے حالانکہ جی آئی ٹی تو انمیسٹیکیشن کر رہی ہے تو پہلے سے کیونکہ درے ہوئے ہیں ریزلٹ سے سب کو پتا ہے ریزلٹ کیا آ رہا ہے اگر ان کے پاس کوئی مٹیریل ہوتا تو وہ سپریم کورٹ میں آ جانا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس لیے اس لیے ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو سب یہ بتائیے گا سب دو چیزیں دو چیزیں بڑی اہمہ سر آپ نے کہا سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے کیا آپ جائیں گے کوئی اپلیکیشن لے گے یا کوئی ایسا آئینی کو موجود ہے یا کوئی آئین کا قانون موجود ہے یا کوئی چھک موجود ہے دوسرا آپ نہیں سمجھتے کہ اب تو چیزیں ساری سامنے کھل کے آگئی ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتیں یک زبان ہیں کہ ان کو جانا چاہیے یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ لوگ اگٹھے کیوں نہیں ہو رہے سر میں ویسے بھول گیا دو اور باتیں کرنا ہے کہ ایک شیخ رشید کے اوپر میں سخت مضمبت کرتا ہوں جو کل کیا گیا یہ پورا پلان کر کے نون لیگ کی پرانی عادتیں ہیں میں یہ بھی لوگوں کو قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے یہی نواز شریف کی پارٹی نے سپریم کورٹ کے پر ڈنڈوں سے حملہ کیا پھر بریف کیس لے کے گئے شباز شریف اور وہ جو سجادل شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور رفیق تارڑ خریدا جا کے انہوں نے کوئٹا بینچ کو دو ٹیلیفون کالز ہیں جو در شباز شریف ٹیلیفون کر رہا ہے اور ایک جگہ سیفر رومان ٹیلیفون کر رہا ہے جسٹس قیوم کو کیس کے فیصلے میں ایک تو کوٹیکنا تھا بینظیر کا فیصلہ اور دوسرا کسی اور ایم این اے کے اوپر بتا رہے ہیں جیج کو کہ فیصلہ کیا کر رہا ہے یہ اس کی ٹیپ ریکارڈنگ ہے اور اس کے بعد ان کا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے صاحبیوں کو نجم سیٹی کو مار پڑھوائی ہوئی ہے نائنٹی سیون میں ڈنڈوں سے مار پڑھوائی ہوئی ہے نواز شریف نے اسے پہلے صرف راز نواز کو ایٹی نائن میں مار پڑھوائی تھی اس نے یہ ہمیں پتہ یہ مخالف سے کیا کرتا ہے اس لیے جو شیخ رشید سے کل کیا یہ پلان کر کے کیا ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور میں ہاں ایک چیز اور بھول گیا کہنے کے لئے آج میں نے اپنی پارٹی کو ساری پارٹی کو کال دے دیا ہے کہ وہ سب تیار ہو جائے ہمیں خدشہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ہے کسی نہ کسی زبانی واردات تو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی بھی واردات کریں گے میں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ساری جگہ کال آج دے دیا کہ آپ تیاری کریں ہم اب کھڑے ہوں گے سپریم کورٹ کے ساتھ پبلک سڑکوں پہ آئے گی یہ وہ نائنٹی سیون نہیں جو انہوں نے اس طرح کر کے بچ گئے تھے اب انشاءاللہ یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور میں انشاءاللہ ان کو نکالوں گا سڑکوں پہ میں جمشید دستی کا بھی کہنا چاہتا ہوں اس کو بھی پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اس کو بھی جیل میں ڈالا ہے وہ بھی ایم این ہے میں اس کی بھی مضابط کرتا ہوں پہلے بھی کہا اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو سڑکوں پہ لے کہیں گے ایک طرف مسلم نگنون کے کارکن ہوں گے دوسرے طرف آپ کے لوگ ہوں گے کارکن ہوں گے تو کیا یہ تصادم خانہ جنگی والد سیٹ پہ آپ کو میں لے گا جائے گا دیکھیں جی مسلم لیگ نون کے کوئی کارکن نہیں ہوتے جب جنرل مشرف نے نائنٹی نائن میں کو کیا تھا تو کوئی نہیں نظر آ رہا تھا جب وہ دوزار ساتھ میں واپس آیا تھا سعودی اریبیا سے تو تب بھی سناٹا تھا سڑکوں کے اوپر کہ کوئی کارکن نہیں تھا ان کے کارکن نہیں ہوتے ان کی پنجاب پولیس ہوتی ہے کارکن اور لوگ ہوتے ہیں تحریک انصاف کے اور ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے اس پاری ساری قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے یہ تو ہم چھپ کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جی آئی ٹی کا قوم تو پہلے تیار بیٹھی ہوئی ہے بیانات تو آ رہے ہیں لیکن عملی طور پر کیا اثر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں حملہ کرنے کی جرد ہے ان میں بیانات تو آپ بھی اور وہ بھی دے رہے ہیں دیکھیں جی یہ ہم میں کہوں گا کہ ہم پہلے بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب جب چودری افتغار چودری کو جب جنرل مشرف نکال آتا تحریک انصاف نے سب سے زیادہ شرکت کی تھی اس میں تب ہماری اتنی بڑی جماعت نہیں تھی اور اب تو ہماری ٹرین جماعت ہے سڑکوں کی اوپر ٹرین ہوئی ہوئی ہے اور ہم اب بلکل اب تیار ہیں ہم کھڑے ہوں گے پھر سے سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کو کیسے جگہی رہے سر کہ آپ کے ایک پر فیصلہ آئے گا یا آپ کے ایک پر فیصلہ آئے گا آپ کی دمان کیا ارلی الیکشن ہے یا نواشی کا اس طرح اچھے حد جاتی ہے دیکھیں ہمارا تو صرف انتظار کر رہے ہیں جی آئی ٹی کا جی آئی ٹی کے ریزارٹ کا لیکن جو یہ انہوں نے آپ سے طریقہ کار اپنایا جی آئی ٹی کے خلاف اس لیے ہم آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اس کو ہٹائیں یہاں سے کیونکہ یہ تو انصاف نہیں ہونے دے گا بلکل یہ ایک تو کارکنوں سے ڈسکریڈٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں جی آئی ٹی یعنی سپریم کورٹ کو دوسرا ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ آگے اور کچھ کریں گے جس طرح وہ رانہ سناولہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی مانے گی نہیں پبلک پتہ نہیں کونسی پبلک نہیں مانے گی یہاں تو ساری قوم مانے گی جو فیصلہ آئے گا میں تو بڑا خطرناک آدمی ہوں اور نون لیگ کے لیے اور خطرناک ہونے والا ہوں نواز شریف کے لیے بہت خطرناک ہونے والا ہوں تو میرے سے تو ان کو خطرہ ہونا چاہیے بلکل خطرہ ہونا چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی خان صاحب ساتھ ہی ایک اور سوال لیجے گا خان صاحب آج سپرین فورٹ پہ جائیں گے جس طرح ہمارے کیس پہ جی ایٹی بنی ہے امران صاحب کیا کہتے ہیں یہ ایک نیا فنکار لے آئے ہیں یہ کوئی نیا ایکٹر ہے نا سٹارنگ ایک نیک ہے ان کے ویسے پرانے میرے خان میں لوگ پرانوں کو دیکھتے ہیں تنگ آگئے تھے تو میرے خان میں اس کی ایک نیا ایکٹر لے کے آئے ہیں دیکھیں جی ایٹی بسم اللہ بنائیں میں نے کب کہا مجھے روکوں اس کو سپریم کورٹ میں میرا کیس لگا ہوا ہے وہ ابھی سن لیں گے دیکھیں اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ منی ٹریل کیسے آتی ہے کدھر سے فلیٹ کب لیا اس کی ڈیٹ کب بیچا اس کی ڈیٹ پیسہ کیسے گیا وہاں سے پھر ادھر سے پیسہ واپس کیسے آیا بینکنگ چینل سے آیا سارا کچھ تو دے بیٹھا ہوں انہوں نے ایک چیز نہیں دی ایک بینک ٹرانزیکشن نہیں دیا انہوں نے تو ابھی یہ ہی نہیں بتایا کہ جو تسلیم کیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے فلیٹ ہیں تو تسلیم کیا ہے ابھی تک وہ ہی نہیں بتایا کہ وہ فلیٹ کب خریدے تھے ابھی پرچیز ڈیڈی نہیں بتائی میری سپریم کورٹ کے پاس کب خریدا کتنے پیسے کا کب بیچا کتنے پیسے کا پیسہ پاکستان کی در آئے وہ سب کچھ ہے ان کے پاس تو جی آئی ٹی کونسی بنانی ہے جی آئی ٹی تو ان کے لیے بنانی پڑنی ہے جنہوں نے ابھی تک ایک بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دیا ابھی تک یہ ہی نہیں بتایا کہ کب خریدے میری فیر کے فلیٹ نیل سوران نیسکول کمپنی کب بنی سارا کچھ ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں کیوں نہیں دی انہوں نے اب تک میں نے تو دے دی اس لیے نہیں دی کہ جب بھی سب کو سچ پتا چلے گا پتا چلے گا کہ نواز شریف نے پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے بچوں کے نام پہ فلیٹ لیے نیل سوران نیسکول میں ترانوے میں پتا چلے گا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ لیے گئے ہیں حسین نواز کے فلیٹ لیے نہیں تو وہ دکھا دے کہ کونسی اس کی پرچس ڈیڈ ہے یہ سارا کچھ سامنے اس لیے تو ڈرے ہوئے جی آئی ٹی سے کیونکہ ساری چیزیں سامنے آنے لگی ہیں امراند خان میڈیا سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہا تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف استیفہ دے دیں جب تک جوائن انواز شریف کی کاروائی پوری نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نواز شریف سے استیفہ دلوائے تب ہی جوائن انواز شریف اپنا کام کر پائے گی ورنہ جس طرح نون لیگ کے رہنمہ جو ہیں وہ پریشر آئیز کر رہے ہیں جوائن انویسٹیگیشن ٹیم کو انہیں تھرٹ دے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اس طرح جائی ٹی تفتیش آزادانہ طور پر نہیں کر پائے گی چیرمن تحریک انصاف کا ایک کہنا تھا کہ انہوں نے تو اپنا مانی ٹریل سامنے رکھ دیا لیکن نون لیگ کی جانب سے آج تک نہیں دیا گیا وہی کہتے ہیں کہ آج پارٹی تیار ہے وہ سڑکوں پر پہلے ہی تیار ہو چکی ایک کال دیں گے تو سامنے آ جائیں گے